پاپیلیشن ویلفیر کے ملازمین کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری اور نوٹیفکیشن جائی ہونے تک دھرنا جاری رکھا جائے گا آپ کو بتاتے چاہیے پاپیلیشن ویلفیر کے ملازمین ہیں جن کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری ہے اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں کیا جاتے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاتا تب تک دھرنا جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حافظ ندیم بلوج سے جی حافظ ندیم بلوج بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں عجیب بالکل میں اس وقت موجود ہوں سیکیٹریٹ کے باہر میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے جانب سے جو ہے وہ دوسرا روز ان کا جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا پہلے جو احتجاجی مظاہرہ ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا لیکن اب یہ احتجاج جو ہے یہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا ہے آج دوسرا روز جو ہے وہ ان کا یہاں پر ہے رات بھی انہوں نے جو تھی وہ یہی پر گزاری مرد اور خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے تقریباً سینٹس سو ملازمین جو ہے وہ بائیس ازلا کے یہاں پر موجود ہیں لیکن وقفے وقفے سے چونکہ صبح کا وقت ہے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ مستقل کیا جائے پہلے ان کو کنٹریکٹ بیس پر رکھا گیا تھا لیکن وہ کنٹریکٹ ان کا ختم کرنے کے بعد جبکہ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کو مستقل کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان لوگوں کو مستقل نہیں کیا گا اس لیے یہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر دھرنا دیئے بیٹے ہوئے ہیں کافی کسیر تعداد ان لوگوں کی یہاں پر موجود ہیں یہ رات بھی ان لوگوں نے یہی پر گزاری ہے تو ان کی جانب سے یہی کہنے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے یہ لوگ یہی پر بیٹھے رہیں گے ایک روز تو کیا دس روز بھی ہو جائیں گے یہ لوگ یہی پر بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے وہ بھی اس دھرنے میں شامل ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا آخر اس بارے میں کیا کہنے ہیں کب تک یہ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے بیجن آپ سے ابھی تک کوئی دوسرا روز ہے کسی نے مذاکرات کیے اگر نہیں کرتا تو کیا اگلا لائے مل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میرا تعلق اکارا سے ہے بات یہ کہ ہم دو دن سے ادھر آئے ہوئے ہیں رات سردی میں فی میلز ہیں ہمارے ساتھ سات نوجوان جو چھوٹے بچے شیرخوار سردی میں رات گزاری ہے اور لوگ میں آپ کو بتا دوں بکر سے آئے ہوئے ہیں وہاں چھے سو کلومیٹر کر کے رات کا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں رات سردی میں ہم نے گزاری ہے ہمارے سنتیس سو ملازمین ہیں سنتیس سو خاندان یہ تباہ کر رہے ہیں حکومت والے ہماری موجودہ حکومت سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ سنتیس سو خاندان کو تباہ مت کیا جائے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی حکومتی نمہندہ نہیں آیا ہماری حکومت پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پاس چناب وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہم انشاءاللہ یہ دھرنا بھی ختم کر دیں گے آج بلکل اگر حکومتی نمہندہ کی جانب سے یہاں پر کوئی آئے اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور اگر مذاکرات ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ یہ دھرنا مکمل طور پر ختم کر دیں گے لیکن تاحال ابھی تک کوئی بھی ان کی جانب سے یہی کہنا ہے اپیل کی ہے وزین اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے بہلے ان کا جو کانٹریک تا جب ان کو شروع میں بھرتی کیا گیا تھا تو ان کو دو سال کا کہہ کے ان کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دو سال کے سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا اس کے بعد مستقل کر دیا جائے گا لیکن اس کے بعد مستقل نہیں کیا ایک سال جو تھا وہ مزید ان لوگوں کو دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک سال کے لیے مزید کانٹریکٹ بیس پہ ہی رکھا جائے گا تب بھی ان کو مستقل نہیں کیا گیا اب ان لوگوں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جو کانٹریکٹ تھا اس پہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ توسیل نہیں کر رہے اور دوسری جانب مستقل بھی نہیں ان لوگوں کو ابھی تک کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی کئی بار جو ہے وہ ان لوگوں کو اگر کہا جائے کہ لولی پاپ جو ہے وہ کافی بار دیا گیا ان لوگوں کو صرف بہانے دیئے گے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ان کی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوئی پہلے ان لوگوں سے وعدے کیے گئے تھے مستقل کرنے کے بھی وعدے کیے گئے تھے لیکن اب مستقل تو دور اب ان کے جو کانٹریکٹ ہے اس کو بھی بڑھانے کی جو بات ہے وہ نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کافی کسیر تعداد میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صبح کا وقت ہے تو لوگ جو ہیں وہ یہاں پر وقفے وقفے سے آ رہے ہیں خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے مرد حضرات جو ہیں وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں کی سنوائی ہو اور ان لوگوں کا جو روزگار ہے جو ختم ہونے جا رہا ہے وہ جو ہے وقاعدہ طور پر بحال ہو جائے اس لیے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ان لوگوں کی یہاں پر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سنوائی ہو جائے جی فوپلیشن ویلفر کے ملازمین کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام مطالبات پوری کیے جائے نوٹیفیشن جاری کیا جائے اور ہمیں کانٹریکٹ کے بعد اب ہمیں مستقل کر دیا جائے ابھی دیکھ انتظامی کے جانب سے وہاں کوئی نہیں پہنچا ہمارے نمائندہ ندیم بلوچ ہمیں اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ ندیم بلوچ آپ کا